تیس سو روپے اور فرد وحد سے سٹارٹ ہونے والا یہ کام اب ایک کافلہ بن چکا ہے وہ اقبال نے لکھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارا مارے نا اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اس کو چلتے ہوئے تقریباً تیسرا سال الحمدللہ یہ ہم نے تیس سو روپے کی سویل کی بوتل سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہفتے کا لکھوں روپے کا بھی بیچ لنگر لگر ہے رمضان میں نہیں لگتا پورا سال ہمارا بھی ایک لی لگتا ہے الحمدلللہ اسلام علیکم ناظرین سیالکورٹ پلس کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان ناظرین آج ہم سیالکورٹ میں ایک ایسے افطار کے دسترخان پر موجود ہیں جس کا آغاز صرف تیس سو روپے سے لیا گیا اور آج لاکھ روپے کی افطاری لوگوں کو یہاں کروائی جا رہی ہے تیس سو روپے اور فرد وحد سے سٹارٹ ہونے والا یہ کام اب ایک کافلہ بن چکا ہے اب یہاں روزانہ کی بنیاد پر تین چار سو لوگوں کی افطاری بنائی جا رہی ہے اور اس کو سرم کرنے کے لیے ایک بڑی منظم ٹیم بھی موجود ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کام کو کس طرح سر انجام دیا جا رہا ہے اور اس کام کو منیج کرنے والے عثمان بھائی سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم سر السلام ورحمت اللہ سر کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک تھاکہ آپ سنائے ٹھیک ہیں سر یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے تو بتائیے گا کہ اس کام کا آغاز آپ نے کس طرح کیا اور آپ کی جد و جہد کے پیچھے یہ سارا ماجرہ کیا ہے یہ الحمدللہ پیارے بھئی میں خلوق سے محبت ہے آپ کے سامنے یہاں ماشاءاللہ سارا سی سالہ اس کو چلتے ہوئے تقریباً تیسرا سالہ یہ ہم نے تیس روپے کی سویل کی بوتل سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہفتے کا لکھوں روپے کا بھی بیچ میں یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کتنا خرچہ آ جاتا ہے دن کا یہ بیسیکلی رمضان شریف ہے آپ کے سامنے آپ چل رہا جس طرح تو رمضان شریف میں پر ویک کا ہماری جو ایوریز نکلتی ہے وہ تقریباً پر ڈے کی رمضان میں ہم دو دن کی افتاری کر رہے ہیں کوئی ایک جمعہ ہو جاتا ہے ایک ہی توار یہ ایک سو اوار ہو جاتی ہے ایک دن کی جو ہمارے بجٹ کی افری جاتی ہے وہ تقریباً اسی ہزار لاکھ روپے آ جاتی ہے تو یعنی رمضان کے ایک ہفتے میں تقریباً دو لاکھ روپے کا لنگر لگر ہے ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ تو بہت بڑا لیکن بتائیے گا کہ اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کا ٹیم بھر کیسا ہے اور آپ کس طرح اپنی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں ٹیم الحمدللہ پیارے بھئے آپ میں اس کو چھوٹے بچے سے لے کے بڑا بندہ نظر آئے گا یعنی ہر طرح کا بندہ ہماری ٹیم میں موجود ہے چالیس پچاس بندوں کی ٹیم ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اکیلا بندہ ون مین شو نہیں چلتا آپ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا میں ہی سارا مینج کرتا ہوں یہ ایسا نہیں ہوتا ایک ایک بندہ ہماری ٹیم کا افتر کرتا ہے پھر جا کے سارا فاسیکل ہو پاتا ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تیس روپے سے شروع کیا تو بتائیے جب تیس روپے سے سٹارٹ کیا تو آپ کی موٹیویشنز کیا تھی کہ آپ نے اتنے چھوٹے کام سے سٹارٹ کیا اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ایک دل میں جیساں بندہ کہتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے درد والی کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے تو تیس روپے کی جب بوتل سے ہم نے سبیل کی یعنی تیس روپے اپنے پاس سے ڈالے کار کے شروع کیا تو بڑی باتیں بھی سننی پڑھیں ابتدائی طور پر کہ تیر تری روپے دنال کی ہوئے گا ٹھیک ہے ترہ ترہ کے لوگوں نے باتیں بھی کی جناب ہے کی کرن گیا تھے کھائیں گے ٹھیک ہے پھر ابتدائی طور پر ہم نے شروع کیا اس طرح ایسا دو سو تین سو چار سو پانسو سات سو پھر ویکلی آئے تب ہم میں دیکھ پتی تقریبا ساڑھے چار ہزار کی تو تب ہم نے پھر شروع کیا ایک دیکھ کے لئے پانچ پانسو کٹھا کرنا لوگوں کی باتیں بھی سننی جناب یہ کیا ایک دیکھ مہینے میں کس طرح پینیج کریں گے لیکن الحمدللہ چلتے رہے ہیں اللہ پاک کی رحمت شامل حال تھی اب الحمدللہ وحیم اخلوق سے ہمیں بتا ویکلی ہمارا اللہ اخلوق کا لنگر لگ رہا ہے الحمدللہ اس بات کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لنگر ہمارا لگتا ہے یہ بیسیکلی رمضان میں نہیں لگتا پورا سال ہمارا بیکلی لگتا ہے الحمدللہ اب یہ بتائیے گا کہ کیا صرف اسی جگہ پہ آپ دیتے ہیں یا آورال کسی اور پوائنٹ پہ بھی آپ نے شروع کی ہے ابھی ہمارا جو فیل وقت پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان فیوچر ہمارا یہ پلان ہے انشاءاللہ ڈیفرینڈ پلیسیز پہ بھی ہم بھی اس کو نا مینیج کریں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی اقدامات وغیرہ آپ نے کیا ہوں اقدامات اللہ پاک کی ذات کر دے گی اقدامات تو اس کے بھی نہیں تھے جہاں ہم آج پہنچائیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے پہنچائیں انشاءاللہ ان فیوچر پلان بڑے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل ہے ہا رہی تو انشاءاللہ بڑے لیول پہ کام کریں گے اور یہ سب ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سیالکورٹ کے لوگ کے جتنا وہ پیار کرتے ہیں معبت کر رہے ہیں یہ سب ان لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو پاتا ہے اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کرتا آپ آئیں آپ تعاون کریں وہ اقبال نے لکھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارا مارے اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو ملنے والے بوت ہیں اگر آپ دونٹنے نکلے یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بندہ بھی آپ کو آکے پچاس سو پانچ سو دو سو پانچ ہزار در سر ہزار دیتا ہے بندہ سوچ نہیں سکتا کہ خود کی ذات میں بھی کبھی اس نے فیصل لگایا گا ہوگا کہ نہیں لیکن وہ آپ کو دیتا ہے یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مخلوق کی محبت کی جب آپ کے دل میں کوئی قرآن ہوگی جذبہ ہوگا محبت ہوگی آپ نکلیں گے نہ اللہ پاک آپ کی راہیں کھول دے گا اچھا یہ بتائیے کہ آپ سیالکوڑ کی عوام کو یا اوورال عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا مسئل ہے تو سیالکوڑ کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا اکیلہ عثمان کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم نے کچھ کیا ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے تو آپ کوشش کریں آپ میرے ساتھ نہیں مل سکتے نہ آپ اپنے تحت کریں خود پلیٹ فارم تیار کریں خود اپنے تحت ایک دیکھ لگا لیں ایک دیج کا گھر میں بنا لیں کچھ نہ کچھ کر کے نہ آپ شروع کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ پاک کس لیول پر آپ کو لے کے جائے گا یقین کریں ہم نے خود نہیں تھا میں سوچا کہ آجیز آپ نے دیکھا یہ ماشاءاللہ جساں لوگ آئے گئے خود نہیں تھا سوچا کہ اس طرح لوگ بن دے گئے میں اکیلا چلا تھا ٹھیک ہے تو لوگوں کی دعائیں تھی میرے والدین کی دعائیں میرے استاد محترم حافظ رمزان عزار نقشبندی صاحب ہیں یہ سب ان کی دعائیں ہیں ان کی سپورٹ ہے دل جو ہی کی ہے تربیت کی ہے الحمدللہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ہم آرہے کافلہ بنا ہوئے الحمدللہ تو سیالکور کے وام کو یہ کہوں گا آپ ساتھ دیں اس میں آپ دونیٹ کریں جس قدر بھی ہو سکتا آپ دونیٹ کریں آپ ممکن ہوتا آپ نمبر بھی نیچے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونیٹ کریں آپ خود آئیں تعاون کریں آپ دونیٹ نہیں کرنا چاہتے دیکھ لیں خود آ کے بانٹیں لیکن یہ ہے کام کریں کچھ نہ کچھ امت کے لیے کیا جائے چلے بہت شکریہ جزاکل آمین تو جی ہاں ناظرین یہ تھے عثمان بھائی جسے ہم نے بات چیت کی اور پتا چلا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے کام سے کس طرح اس کو کافلے کی شکل میں تبدیل کیا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ